اسلام علیکم فرینڈ ویلیکم ٹو سٹڈی ہائی ڈاٹ پی کیا سبگرائب کیپنگ کنٹیکٹ فار مور ویڈیوز این لیکچرز آج ہم بات کریں گے انٹی ٹیسٹ ٹو ٹو دن ٹونٹی میں جونسی ویٹیج جونسہ ایم ڈی کیٹ کا کریٹیریا پی ایم ڈی سی اور دوسری ایڈی میٹنگ یونیورسٹی طلبہ کو دے رہی ہیں وہ کیا ہے طلبہ کس چیز کا پروٹیکسٹ کر رہی ہیں کون سے طلبہ چاہتے ہیں کہ ویٹے چینج ہو کون سے چاہتے ہیں ویٹے چینج نہیں ہو اور ان چیزوں کے کیا کیا نتائج آنے والے ہیں وہ سب سے اہم بات پی ایم ڈی سی اصل میں کون سی ویٹے طلبہ کو دینے والی ہے ان تمام چیزوں کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں کور کریں گے سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پشاور میڈیکل کالج کے سامنے طلبہ نے پروٹیسٹ کیا ان کی تین چار میجر ڈیمانڈ تھیں جن میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ نیگٹیم مارکنگ اپلائی ہو نیگٹیم مارکنگ ہونی چاہیے تو لاسٹ یہ کیونکہ نیگٹیم مارکنگ نہیں تھی ہوئی اور میریٹ جون سے وہ کافی ہائی ہو گیا تھا نائنٹی وان سے اباب ایو اچس کا اور دوسری یونیورسٹیز کا بھی آٹومیٹیکلی تو نیگٹیم مارکنگ کیونکہ اس بار بھی پشاور وادوں نے انڈی ٹیسٹ میں نہیں رکھی تو وہ چاہتے ہیں کہ نیگٹیم مارکنگ اپلائی ہو دوسرا وہ چاہتے ہیں ٹیسٹ جون سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو یعنی پہلے کافی ڈیلے ہو چونکہ لیکن ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تھوڑا سا اور ڈیلے ہو تیسرا یہ چاہتے ہیں کہ انسی ایم ڈی کیٹ کی ویٹے جائے وہ ففٹی پرسنٹ کی بڑے سیمٹی پرسنٹ ہو ایف ایسی ففٹی پرسنٹ کی بڑے تھلٹی پرسنٹ ہو جس کا میجر ایشو ہے اب فریشل چاہتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کی جو ویٹے جائے وہ ففٹی پرسنٹ ایم ڈی کیٹ ہو اور ففٹی پرسنٹ ایف ایسی ہو تاکہ ان کو بینفیٹ ہو لیکن یہ چاہتے ہیں کہ سیمٹی پرسنٹ ایم ڈی کیٹ ہو اور تھلٹی پرسنٹ ایف ایسی ہو اور صرف ایم ڈی کیٹ کی بیس پر ہی آگے ڈمیشن ہو ظاہری بار 30% کے کیا کہا تو یہ سب کو پتا ہے تو لاسٹ یئر بھی ایسے بے شمار حالات پیش آتی ہیں کہ جہاں ایک طلبہ ایک گروپ طلبہ کا ایک گروپ اپنے فائدے کے لیے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا گروپ اپنے فائدے کے لیے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن پی ایم ڈیسی اور دوسری انیورسٹی کو وہ دیکھنے تھی جو کہ سب کے لیے ایکولو اب ریپیٹرز یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ جو فریش رونٹ ہیں جنہوں نے پاورٹ ون تو کلیر کیا ہے سیکنڈ یا میں پیپر نہیں دیا ان کو 3% گریس مارکس میں لے ہیں اور ان کے ابھی تک پیپر بھی نہیں ہوئے سپیشل اگزیم بھی ہونے ہیں چلیں وہ بھی ٹھیک ہے تو جو ان سے 3% انہیں گریس مارکس میں لے ہیں ریپیٹرز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے ساتھ جاتی ہیں ان گریس مارکس کی وجہ سے اس لیے ایم ڈی کیڈ کی ویٹے 70% کر دی رہے اب دیکھیں کہاں 3% گریس مارکس اور یہ چاہتے ہیں کہ 70% اب جونسہ گئے پار ہے اپڈاکسی میں لیے 40% کا گئے پار ہے ایفیسی کے مارکس میں اور ایم ڈی کیٹ میں سو 3% کی بڑے 40% اگر کر دیتی ہیں تو دیکھیں پہلی بات ہوئے کہ جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں ان کا حق ہے اور یونیورسٹی کو پی ایم ڈی سی کو ان کی بات سننی چاہیے اور ان کے اکارڈنگ ہی فیصلہ کرنا چاہیے لیکن دیکھیں 3% گریس مارکس کا بدلہ لینے کے لیے 40% ڈیفرنس ڈال دیں ایفیسی اور ایم ڈی کیٹ میں اس طرح سے فریشر سے بالکل زیادتی ہے وہ اس گیپ کو کور کبھی بھی کر نہیں پائیں گے اور اگر وہ ویٹر کر دیتی ہیں اس کے علاوہ 50% ایفیسی اور 50% ایم ڈی کیٹ تو پھر 3% کا گیپ فریشر کو بینیفیٹ میں جائے گا لیکن یہ بھی تو دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی ایسا نہیں ہوا چاہیے پھر کسی بھی پارٹی کو کسی ٹیپ کا ڈیوانٹیج نہیں بھی لن چاہیے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ 55% ایم ڈی کیٹ کر دیا جائے اور 45% ایفیسی ہو تو پھر درمیان میں 10% کا گیپ آتا ہے تو اس سے جون سے ریپیٹر ہیں ان کو بھی بینیفیٹ ہوگا اور دھو ایکول ہو جائیں گے اور جون سے 3% گریس مارکس ہیں وہ بھی کورڑ ہو جائیں گے کافی حد تک لیکن اگر ایسا کیا جاتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو 70% کر دی رہے اور ریپیٹر نے لاسٹر کیونکہ سیلیبس بھی سیم رہے دوں اپراکسی میری فل سیلیبس کی ایم سی والوں پشاورو والوں کا فل سیلیبس سیم ہے جو کہ لاسٹر تھا تو جون سے سیلیبس ریڈ کر کے ریپیٹرز نے لاسٹر ایم ڈی کیٹ دیا اس سال بھی وہی سیلیبس کو فالو کر کے انہوں نے دینا ہے لیکن فل سیلیبس نے پہلی بار پیرون ہے انہیں کے لئے بھی تو کافی مشکلات ہیں سو میں یہ چاہتا ہوں کہ جون سے بھی فیصلہ آئے وہ دونوں کی دیکھتے ہوئے آئے یہ انہیں کے ویٹرز بہت زیادہ کر دی جائے ہیں ایم ڈی کیٹ کی ویٹرز بہت کم کر دی جائے کسی کے ساتھ بھی زیادتے نہیں ہوں چاہیے ایم ڈی کیٹ میں ٹو یئر پہلے بھی ایسا ہوا اور ہر سال ایسے ہوتا ہے جب ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیکھ ہوا تو جن طلبہ کے اچھے مارکس ہے وہ کہنے لگے کہ ہم نے بہت بیند کی ہے ہم نے یہ کیا ہے تو پیپر دوبھڑا سے ریکنڈکٹ نہیں ہوں چاہیے جن کے مارکس کام تھے انہوں نے بھی کیس کر دیئے پیپر ریکنڈکٹ ریکنڈکٹ اور جنہوں کی اچھے مارکس ہے وہ آپ اپوزیشن میں تو ان کی آپس میں ہی کافی پارٹی ہماری بن جاتی ہیں ہر سال کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جس کا اچھے مارکس آ رہے وہ چاہتے ہیں کہ صرف میرا ہی بینفیٹ ہو اور میرا ڈیمیشن ہو رہے جس کے نہیں آتے وہ چاہتے ہیں کہ ریکنڈکٹ ہی ہوتا رہے تو یہ پاکستان کے عوام جونس ہیں یہ ایسے چاہتے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا بینفیٹ دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتا کہ اگر سیمٹی پرسن اگریٹ کر دے رہے تو فیشل تو سارے ڈیپیٹر بن جائیں گے یا پھر اگر فیفٹی پرسن کر دے رہے تو فیشل کو بینفیٹ ہوگا سو ایسا دیسیئن کریں کہ ان کو بھی نقصان نہ ہو ان کو بھی نقصان نہ ہو تو جہاں تک میں چاہتا ہوں کہ طلبہ کو سیمٹی پرسن کا جونسا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو یہ پروٹیسٹ کرنے چاہیے کہ ایمڈی کیٹ فیفٹی فائی پرسن کر دیں اور ایف 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 پرسن اور کسی سے بھی زیادتی نہ ہو سو ہو بھی بیسٹ اف لک اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں تک شیئر کر دیں خاص طور پر جو ایمڈی کیٹ کی ہیں تاکہ انہیں حقیقت سے اگاہ ہو اس طرح سے ایمڈی کیٹ اور لیٹ ہو رہے گا اور آپ کا جو انسا سیشن ایف 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 کا اتنا زیادہ لیٹ اور آگے جاتا رہے گا اور آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا ہو بھی بیسٹ اف لک اللہ حافظ